اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چوبیس اپٹوبر دو ہزار سولہ ہے میں انشاءاللہ آپ کو دو تین منٹ کے ویڈیوز کے اندر مہدی علیہ السلام کے لائف کے سینز آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سیریل وائز دیکھئے انشاءاللہ ویسے تو کئی لائف میں سینز ہیں مہدی علیہ السلام کی لیکن بہت اہم سینز کو میں بیان کر دیتا ہوں جس کے بغیر دنیا میں کوئی شخص عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں بن سکتا یہ فلمی دور ہے یہ سارے جہاں میں فلمی دور ہے ہر آدمی فلموں سے اٹیج ہے خاص طور سے ہندوستان میں تو فلموں کا رواج بہت عام ہے میوزک کا ڈانس کا اور فلموں کا کہانیوں کا ناٹکوں کا جراموں کا کئی اس کے نام دیئے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ موجوزہ دیتا ہے زمانے کے لحاظ سے اگر ہم خوران کی آیت کی بنا پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہر زمانے کے لیے ایک الگ کتاب ہے اس کتاب سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ سبجیکٹ آیت کوئی رسول کو اللہ تعالیٰ طاقت نہیں دیا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نشان لاتے ہیں ہر دور کے لیے کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پتا یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے وقت جادو گری بہت عام ہو چکی تھی مصر میں تو اللہ تعالیٰ نے اصلی لکڑی کو ساپ بنا دیا اور ویسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایساہ ابن مریم کے لیے بڑی عام ہو چکی تھی ان کے علاقے میں میڈیسن سوائے پیدائشی اندھے کو اور پیدائشی لنگڑے کو اور مردے کو زندہ کرنا اچھا کرنا پیدائشی لنگڑے کو اور اندھے کو نہیں ہو سکتا تھا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے بتایا پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت شاعری بڑے عروج پر آ گئی تھی شاعری سمجھ رہے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ زبردست موجزہ کیا خوران پاک ناصل کیا جو لگتی ہے شاعری کے جسے لیکن ہے شاعری نہیں اللہ تعالیٰ کے آیتیں ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کم لفظوں میں بیان کرتی گئی ہیں یعنی سمجھئے سمجھئے کہ بہت بڑے علم کی کنجی پھر آج آپ نے سنا ہوگا مہدی علیہ السلام مہدی علیہ السلام مہدی علیہ السلام ہر کوئی کرتے ہیں لیکن کبھی غور کیا ہے کہ یہ مہدی علیہ السلام آخر ہے کیا یہ مہدی علیہ السلام حقیقت میں اللہ کے اداکار ہیں جن کو اللہ ہدایت کرے گا سینز کے حساب سے وہ سینز جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پچھلے ہو چکے ہیں وہ سینز کے اوپر ان کو دوبارہ ہدایت کرے گا اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی ہوں گے ان کے رشدار ہوں گے اور ویلن ہوگا مسیح دجال اور دوسرے چھوٹے دجال اور اس کے علاوہ دعوت اولرز ہوگا یہ سب ان کے ساتھ سینز ہوں گے ان کی لائف میں پریکٹیکل یعنی وہ اللہ کے اداکار ہوں گے سمجھ رہے ہیں بات تو اللہ کے اداکار کو کہتے ہیں مہدی یعنی ہدایت جس کو ملتی ہے سمجھ رہے ہیں اللہ یہاں پر سورہ فاتحہ بھی پروف کرنا چاہتا ہے سورہ فاتحہ کی تزدیق کہ سب لوگ ہدایت پوچھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اہدین السراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا تو اس کو پروف کرنے کے لیے یہ زمانے میں اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی کنجی میرے پاس ہے ہر چیز کا ریموٹ میرے پاس ہے جو ریموٹ بھی نظر نہیں آتا ریموٹ چلانے والا بھی نظر نہیں آتا لیکن سوہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہدی علیہ السلام کی رچنہ کی اور پھر اللہ حادی ہے حادی مطلب ڈائریکٹر وہ ڈائریکشن دیتا ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک جب سین ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کئی فرشتے لگے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے وہ سین کو مکمل کرنے کے لیے تو پتہ یہ چلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقریبا 46.000 فرشتے لگے ہوں گے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان کی لائف میں اور ان کے ہیڈ ہوں گے جبرائیل علیہ السلام جو کہ پورا سین کروائیں گے ان کی لائف میں تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے والدین کی پیدائش سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے لیکن ہم وہاں سے پکڑتے ہیں والدین کی پیدائش علاقہ سے لے کر پورے ان کی لائف کے اندر جو بھی واقعات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہیں سارے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں پارٹس میں پھر اس کی بشارت حدیث میں اور خوران میں بھی آگئی ہے اور وہ سینس ان کی لائف میں ہوں گے تب جا کے جب سینس مکمل ہوں گے تب جا کے پتا چلے گا کہ یہ مہدی علیہ السلام ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے اور وہ سینس نیچروں کی لائف میں ہوں گے بغیر سینس کے کوئی مہدی علیہ السلام نہیں بغیر سینس کے کوئی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں کوئی کل کی آتار نہیں کوئی لارڈ شیوہ نہیں کوئی مہادیب نہیں بغیر سینس کے سینس ہوں گے تب ہی پیشانا جائے گا لہٰذا میں نے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو رول ادا کریں گے مہدی علیہ السلام کے معنی میں نے سمجھا دیئے ہیں میں ناٹنکیوں کا راجہ بھی کہا گیا ہے یعنی نٹ راج ناٹک سے نٹ ہے راج سے راجہ تو سارے فلمی دور کے لوگ جھک جائیں گے یہ موجودہ دیکھ کر اللہ کا کیونکہ یہ نیچرل موجودہ ہوگا اور ٹائم بانڈیڈ سینس ہوں گے یعنی وقت بھی ہے اس کا جیسے ایویننگ کا وقت ہے چارچ کا وقت ہے جیسے دوہزار بارہ کا وقت ہے دوہزار پندرہ کا وقت ہے پھر 1973 کا وقت ہے 24 مارچ کا وقت ہے اور پھر 1991 کا وقت ہے اور ایسے سارے وقتوں کو اللہ تعالیٰ پھر 1999 کا بھی وقت ہے پھر ایسے سارے وقتوں کو پھر چاند سورج ستاروں کے حرکت کا ذکر ہے نشانیوں کی طور پہ اور نیشنز کے نیشنز کے حالات ظاہر ہونے کا ذکر ہے سمجھ رہے ہیں یعنی پورا گلوب اللہ ہی بتانا چاہتے ہیں خوران کے آیت ہے کہ دنیا کیا ہے کھیل اور تماشا تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے لئے یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے اس کے اندر آخری تماشا دیکھ لو مہدی علیہ السلام کا تو مہدی علیہ السلام کے معنی یہ ہے تو دنیا مہدی کوئی بھی فلم کی جب شوٹنگ ہوتی ہے تو پہلے اسکرپ لکھا جاتا ہے کہانی لکھی جاتی ہے پھر ڈائلکس بازی ہوتی ہے اس کے اندر پھر ویلن کو سیلک کیا جاتا ہے پھر چھوٹے ویلنس ہوتے ہیں پھر ہیروینس ہوتے ہیں پھر ہیرو کے رشتدار ہوتے ہیں پوری فلم کا ایک مین ہیرو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مہدی ٹھیک ہے جیسے کہ آج کل فلمی ہیرو ہیں شاروخ خان ہیں آمیر خان ہیں سلمان خان ہیں ان کو سمجھ لیجئے مہدی ان کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو سمجھ لیجئے حادی ویسے اللہ تعالیٰ کو سمجھ اور یہ لوگ ایک لوکیشن پر شوٹنگ کرتے ہیں سینز کے مطابق اس کے پچھے پورا ایک یونٹ کام کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ یونٹ اللہ کے فرشتوں کا یونٹ ہے اور حادی اللہ ہے اور مہدی جو ہیرو ہے اور مہدی اکیلا نہیں ہوتا بلکہ پورے آرٹسٹ ہوتے ہیں ساتھ میں بیویاں بچے رشتدار دشمن اچھے برے لوگ اور پورا ایک لوکیشن دنیا ہے دنیا کا لوکیشن پورا گلو تو مہدی کے معنی آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے یہ پارٹ نمبر ون ہے تو پہلے آپ کو سمجھنا یہ تھا کہ عیسیٰ مسیح یعنی اللہ میرے ساتھ ہے اس کے معنی نکلتے ہیں ایمینیول سے یہ شوہ ہے پھر مسیح سے اللہ کا چہیتہ جس کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ پسند فرمایا دوست بنایا مسحہ مسحہ ہے نا مسحہ سے مسیح تو عیسیٰ مسیح جس کو اللہ تعالی دیریکشن دے گا اور وہ اداکاری کریں گے اور ان کو معلوم نہیں رہے گا وہ اداکاری کر رہے ہیں بلکہ ان سے کروایا جائے گا مطلب وہاں سے ریموٹ چلے گا کہیں سے فرشتوں کے ذریعے ریموٹ چلے گا اللہ کے اپوائنٹڈ اور ان کے لائف میں وہ سین ہوگا وہ سین ہونے سے پہلے ان کو نہیں معلوم ہوگا اور سین ہونے کے بعد ان کو اللہ تعالی خواب کے ذریعے الہم کے ذریعے بتائے گا تب جا کے پتا چلے گا کہ یہ سین کا ذکر کتاب میں تھا تو اس طریقے سے عیسیٰ مسیح مہدی اللہ علیہ السلام کو راز سکھائے جائیں گے جو کہ ہو گئے اس سین الحمدللہ تو یہ پارٹ ون ہے ٹھیک ہے تو عیسیٰ مسیح مہدی اللہ علیہ السلام کا مطلب سمجھ میں آگیا آپ کو اوکے اب اس کا پورے کنٹینیوز ویڈیوز دیکھیں اللہ حوال پر